اسلام علیکم پاکستانیوں کے لئے سعودی عرب اور عرب امارات سے مزید چوالیس پروازیں اب اس خبر کی تفصیل حکومت پاکستان نے سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لئے پچاس مزید خصوصی پروازیں ترتیب دی ہیں ان میں سے چوالیس پروازیں صرف سعودی عرب اور عرب امارات سے شیڈول کی گئی ہیں ان پروازوں کے ذریعے گیارہ سے پندرہ جون تک متحدہ عرب امارات سعودی عرب قطر اور عمان میں موجود پاکستانیوں کو اسلام آباد کراچی لاہور پشاور ملتان اور فیصل آباد لائے جائے گا پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ حفیظ نے اردو نیوز کو بتایا کہ یہ خصوصی پروازیں پی آئی اے کے علاوہ ایمیریٹس ائر لائن سعودی ائر لائنز اور قطر ائر ویز کی جانب سے بھی چلائی جائیں گی متحدہ عرب امارات سے تیس سعودی عرب سے چودہ قطر سے پانچ جبکہ عمان سے ایک پرواز پاکستانیوں کو واپس لائے گی اس کے علاوہ اسٹریلیا لندن امریکہ ملیشیا اور کرگستان کے لئے بھی ایک ایک پرواز شیڈول کی گئی ہے اس سے قبل حکومت پاکستان نے بیرون ملک پھنس پاکستانیوں کو وطن واپسی کا عمل تیز کرتے ہوئے خصوصی پروازوں میں اضافہ کیا تھا اور پی آئی اے نے یکم سے دس جون تک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لئے پچاس سے زائد پروازیں شیڈول کی تھی جبکہ عمان قطر اور بہرین سمیت یورپ سے بھی خصوصی پروازوں کے ذریعے پاکستانیوں کو واپس لائے جا رہا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی اپ ڈیٹ کی طرف زید المیاد ویزا کے حامل افراد 18 اگست سے پہلے جرمانہ دیئے بغیر متحدہ عرب امارات سے واپس جا سکتے ہیں اب اس خبر کی تفصیل زید المیاد ویزا کے حامل افراد 18 اگست سے پہلے جرمانہ دیئے بغیر متحدہ عرب امارات سے واپس جا سکتے ہیں جرنل ڈیکٹریئٹ آف ریزیڈنسی فارن افیئرز دبئی نے بتایا ہے کہ جن لوگوں کا ویزا یکم مارچ سے قبل ایکسپائر ہو گیا تھا وہ 18 اگست سے پہلے جرمانہ دیئے بغیر متحدہ عرب امارات سے واپس جا سکتے ہیں کرونا وبا کی صورتحال کے باوجود متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ریزیڈنسی ویزو میں دسمبر 2020 تک توسیح دینے کا فیصلہ کیا ہے ایسے غیر ملکی شہری جن کے ریزیڈنسی ویزو کی میاد یکم مارچ سے ختم ہو چکی ہے اور اب وہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے تمام لوگ بغیر کسی جرمانے کے اپنے ویزو کو تجدید کروا سکتے ہیں ان کے لئے یو اے ای میں ریزیڈنسی ویزو کے پرمیٹ میں بھی توسیح کی کر دی جائے گی جنرل ڈیکٹریٹ آف ریزیڈنسی فارن افیار کا کہنا ہے کہ اگر ایسے لوگ متحدہ عرب سے کسی دوسرے ملک سفر کرتے ہیں تو ان کے لئے واپس یو اے ای میں آنے کے لئے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ جب یہ لوگ کسی دوسرے ملک میں جائیں گے اور واپسی پر ان کے ویزوں کو چیک کیا جائے گا تو ان کے ویزے زید المیاد تصور کیے جائیں گے جس پر انہیں جہاز میں سوار نہیں ہونے دیا جائے گا اس لئے زید المیاد ویزے کے حامل لوگ ویزے میں تجدید کروا کے متحدہ عرب امارات میں رہ سکتے ہیں لیکن بیرون ملک چھوٹیاں گزارنے یا کسی دوسری وجوہات کی بنا پر سفر کریں گے تو ان کو واپسی پر مشکل پیش آ سکتی ہے دوسری جانب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لئے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں ترجمان نے کہا ہے کہ اگر کسی پاکستانی مسافر سے ایکانومی کلاس کی ٹکٹ کا کرایاب ایک ہزار ایک سو بیس دیرہم سے زیادہ وصول کیا جا رہا ہے تو وہ کنٹری منیجر ابو زہبی اور پیسنجر سیلز منیجر کے فون نمبرز پر شکایت درج کروا سکتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امارات میں کئی سینما گھر کھول دیئے گئے اب اس قبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں کئی سینما گھر کھول دیئے گئے ہیں سینما گھروں میں تیس فیصہ سیٹوں پر حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے فلمیں دکھائی جائیں گی بارہ سال سے کم اور ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو اجازت نہیں ہوگی تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کرونا کی وجہ سے نافذ لاک ڈون میں مزید نرمی کرتے ہوئے سینما گھروں کو کھولنا کا فیصلہ کیا ہے آج دبئی میں ایک سینما گھر نے اپنے چار برانچز کھول دیئے ہیں حکام کی جانب سے سینما گھروں کو کھولنے کے لیے خصوصی حفاظتی ہدایات بھی جاری کی جاری ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی اپ ڈیٹ کی طرف سعودی حکومت کا ملک بھر کی اکتر مساجد دوبارہ سے بند کرنے کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل سعودی حکومت کا ملک بھر کی اکتر مساجد دوبارہ سے بند کرنے کا اعلان مملکت میں کرونا ویرس پھر سے تیزی سے پھیلنے لگا ہے بند کی گئی مساجد کو مکمل طور پر سٹیریلائز کرنے کے بعد کھولا جائے گا اکتیس مائی کو مملکت کی نو لاکھ مساجد کو کھول دیا گیا تھا تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کی جانب سے مملکت کی اکتر مساجد کو دوبارہ سے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے یہ فیصلہ ایسے وقت میں لیا گیا ہے کہ جب سعودی عرب میں لاک ڈاؤن پابندیوں میں نرمی کرنے کے بعد کرونا ویرس کے پھیلاؤں میں دوبارہ سے اضافہ ہونے لگا ہے بتایا گیا ہے کہ سعودی وزارت مذہبی امور نے جن مساجد کو بند کرنے کا حکم دیا ہے ان مساجد میں احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل نہیں کیا گیا ان مساجد کو بند کر کے سٹیریلائز کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے مساجد کی بندش عارضی ہے سٹیریلائزیشن عمل کے بعد ان مساجد کو دوبارہ سے کھول دیا جائے گا یہاں یہ واضح ہے کہ سعودی حکومت نے اید الفطر کے بعد لاک ڈاؤن پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا تھا اس سلسلے میں سوائے مکہ مکرمہ کے ملک کے دیگر تمام علاقوں میں واقعے تقریبا نو لاک مساجد کو کھول دیا گیا تھا بعد عظم ماہرین نے بتایا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد سے سعودی عرب میں کرونا وائرس پھر سے تیزی سے بڑھ رہا ہے سعودی عرب میں آج کرونا وائرس کے تین ہزار تین سو انتر نائے کیسے ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس محلق وائرس کا شکار چونتیس مریض وفات پا گئے ہیں سعودی وزارت سیحت کے فراہم کردہ آداد و شمار کے مطابق مملکات میں اب وائرس کے کل کیسوں کی تعداد ایک لاکھ پانچ ہزار دو سو تریاسی ہو گئی ہے اب کوئن نائنٹین سے سات سو چھالیس اموات ہو چکی ہے کوئن نائنٹین کے ایک ہزار سات سو سات مریض تندرست ہو گئے ہیں اس طرح اب تک کل چوہتر ہزار پانچ سو چوبیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسوں کے حالیہ رجحان کے این مطابق آج بھی دارالحکومت ریاض میں سب سے زیادہ سات سو چالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے بعد سہلی شہر جدہ میں پانچ سو ستتر اور مکہ مکرمہ میں تین سو چھہتر نائے کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے باقی کیس دوسرے شہروں اور علاقوں میں ریپورٹ ہوئے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امراض میں کرونا کے پانچ سو اٹھائٹ نائے کیسے سامنے آ گئے اب اس قبر کے تفصیل متحدہ عرب امراض میں کرونا کے پانچ سو اٹھائٹ نائے کیسے سامنے آ گئے ہیں مملکت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد انتالیس ہزار تین سو چھہتر ہو گئی ہے امباد کی گنتی دو سو اکاسی تک جا پہنچی ہے تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امراض میں کرونا کے پانچ سو اٹھائٹ نائے کیسے ریپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد انتالیس ہزار تین سو چھہتر ہو گئی ہے مملکت میں کرونا سے مزید پانچ مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں جس کے بعد امباد کی گنتی دو سو اکاسی تک جا پہنچی ہے مملکت میں آج مزید چار سو انتر مریض سے ہتیاب ہوئے ہیں اور سہتیاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد بائیس ہزار دو سو پچھتر ہو گئی ہے آج ملک میں بتیس ہزار چھے سو اناسی ٹیسٹ کیے گئے تھے جن میں سے پانچ سو اٹھائٹ کا ریزالٹ مصبت آیا ہے واضح رہے کہ متحدہ عرب امراض میں کرونا سے متعلق قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جا رہا ہے جو لوگ کرفیو اور دیگر خلاف ورزیوں کے مرتقب ہو رہے ہیں انہیں گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نام اور تصویریں بھی میڈیا کے ذریعے سامنے لائی جا رہی ہیں تاکہ دیگر افراد بھی اپنی بدنامی کے خوف سے کرونا سے متعلق قوانین کی خلاف ورزیوں سے باز رہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی اپ ڈیٹ کی طرف دبائی پولیس نے حتہ میں کووی نائنٹین کی خلاف ورزی پر ستا سٹھ جرمانے جاری کیے اب اس خبر کی تفصیل ایک اعلیٰ اہددار کے مطابق دبائی پولیس نے کووی نائنٹین احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر حتہ میں دبائی پولیس نے کل ایک سو باون انتباہی اور ستا سٹھ جرمانے جاری کیے پچانوے افراد نے خلاف ورزیوں کو نہ دہرانے کے اہد پر بھی دستخط کیے حتہ پولیس اسٹیشن کے ڈیریکٹر کرنل مبارک الکیتبی نے کہا ہے کہ پولیس جگہ جگہ احتیاطی تدابیر کے بارے میں عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کووی نائنٹین کے زوابط پر عمل پیراہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے پانچ چوکیاں اور چودہ پولیس گاشت چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حتہ میں پولیس دس مقامات پر قومی جراسیم کچھ پروگرام میں حصہ لے رہی ہے اور انہوں نے سات ہزار نیرانوے افراد کو کھانا بھی فراہم کیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی اپ ڈیٹ کی طرف پی آئی اے نے امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے اہم ہدایات جاری کر دیں اب اس خبر کی تفصیل دو روز قبل رش کے باعث پی آئی اے نے دبائی اور ابو زیبی میں کونسل خانوں اور اپنے دفاتر کے ساتھ ساتھ ایجنٹوں کو بھی ٹکٹ فروخت کرنے کی اجازت دی تھی تاہم فوری طور پر ہی اطلاعات آنا شروع ہو گئیں کہ کچھ ایجنٹ کی جانب سے یہ کہہ کر دو ہزار درہم سے بھی زائد قرائیہ وصول کیا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کا قرائیہ بڑھ گیا ہے تاہم اس حوالے سے پی آئی اے کی جانب سے تردید کی گئی ہے کہ پی آئی اے نے کہا ہے کہ پی آئی اے کے قرائے نہیں بڑھے اور ایکانمی کلاس کا یک طرفہ قرائے ایک ہزار ایک سو بیس درہم ہی ہے ٹکٹوں کے حصول کے لئے مسافر متحدہ عرب امرات میں سفارت خانوں میں قائم دفاتر پاکستان میں پی آئی اے کے کسی بھی بکنگ آفیس یا دبائی اور ابو زیبی کے ایجنٹ سے ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں مسافروں کی معلومات کے لئے علامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک ہزار ایک سو بیس درہم سے زائد قرائیہ وصول کر رہا ہے تو فوری طور پر پی آئی اے کے کنٹری مینیجر شاہد مغل کے فون نمبر 971509724789 یا مینیجر ابو زیبی مظہر عباسی 971569064363 یا پیسنجر سیلز مینیجر 971544040669 کو مطلع کریں یا پی آئی اے ٹکٹوں کی معلومات اور حصول کے لئے رجوع کر سکتے ہیں پی آئی اے متحدہ عرب امارات میں فسے پاکستانیوں سے بعض ٹریول ایجنٹس کی جانب سے قرائے زیادہ وصول کیے جانے پر وزیر آزم نے نوٹس لے لیا ہے یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کے ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹس کے لئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر